تو آتاب نمسکار گوڈ ایمننگ سرشی اکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواگت ہے قائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید اور پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی ابھی فرسٹ جلائی سات دن پلانی بات ہے ہمارے دیش میں نئے کرمینل لوز آئے ہیں جس کے بارے بہت سارے لوگوں نے لیٹر بھی لکھا تو اس پہ کبھی دیٹیل میں تفصیل سے کبھی اور بات کریں گے لیکن آج اس میں سے ایک قانون کو اٹھا کر اور آج کی کہانی دونوں کو ملا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک قانون ہے بھارتیہ نیائے سنگیتہ اس کے تحت روڈ ایکسیڈنٹ کو لے کر اس پہ کافی کام کیا گیا اور وہ قانون بنا ایک جلائی سے اس کو لاغو کر دیا ہے یعنی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے معاملے میں اب تک میں کئی بار اپنوں کو کہانی سنا چکا ہوں کہ اگر کسی گاڑی کے نیچے کوئی آگر مر جاتا ہے ایک تو اسی دن بیل مل جاتی ہے زمانات پر باہر کبھی چھ مہینے کی سزا کبھی سال دو سال بڑے مشکل سے لوگ کاٹتے ہیں مطلب کچھ نہیں ہے کسی ایک کی جان لے لو آپ آسانی سے باہر آ جاتے ہو اس نئے قانون میں یہ ہے دو چیزیں کہی گئی ہیں ایک اگر کوئی شخص روڈ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی شخص زخمی ہوتا ہے یا مر جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے رکتا نہیں ہے پولس کو یا کسی میجسٹریٹ کو یا کسی گورنمنٹ کی آثوریٹی کو انفارم نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف الگ الگ سیکشن کے تحت مقدمہ درج کر کم سے کم دس سال کی سزا دی جائے گی ٹین ایئر یہ اچھی چیز ہے دس سال کی سزا کم سے کم لوگوں کو ڈر آئے گی لیکن اسی قانون کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس کے گاڑی کے تلے کوئی آ جاتا ہے کچل جاتا ہے زخمی ہوتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اگر پولس کو آثوریٹی کو کسی میجسٹریٹ کو یہ انفارم کر دیتا ہے کہ میری گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ شاید زخمی ہے یا اس کی جان چلی گئی ہے تو اس کے پرتی قانون نرم نویہ اپنائے گی مروت بڑھتے گی یعنی اس کو کم سزا ملے گی دس کی جگہ پہ پانچ سات سال میں وہ باہر ہو جائے گا اب یہ دو قانون ہیں لیکن اس قانون میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دو چیزیں بڑے ایمپورٹنٹ ہیں جو چھوٹ گئی ہیں گاڑی کے نیچے آ کر روڈ ایکسیڈنٹ تو بہت ہمارے ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کا عالم یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایوریج اگر ٹوینٹی 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 ٹو کا ڈیٹا دوں میں آپ کو نسی بی یعنی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو کا تو ہمارے دیش میں دو ہزار بائیس میں جو لاسٹ ڈیٹا آیا 1,68,000 لوگ روڈ ایکسیڈنٹ پہ مارے گئے ہیں ایک لاکر سٹھ ہزار ہمارے دیش میں ہر ساڑھے تین میرٹ میں ایک شخص روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے انڈیا ہر ساڑھے تین میرٹ میں یعنی ہر گھنٹے 19 لوگوں کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہے اور ایک سال میں جو میں نے آپ کو بتایا 1.68 لاکر سٹھ ہزار اور یہ جو ساڑھے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں سے 40% کلپریٹ جو ہوتی ہے وہ کار کار کے ایکسیڈنٹ میں زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں مطلب ایک لاکر سٹھ ہزار میں سے 40% کار 40% کے حساب سے قریب قریب ساٹھ ہزار لوگ موٹر کار کے نیچے آ کر دم توڑ دیتے ہیں اب یہ قانون ہے اب اس قانون میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسیڈنٹ ہٹ اینڈرن کے اس پہیوں تلے کو چل گیا ٹک کر مار کے بھاگ گیا تو سب کچھ کیا ہے لیکن اب ہمارے ایک نیا ٹرین چل پڑا ہے ایک نئی بڑی افسوس ناک چیز لاسٹ یار مجھے یاد ہے فرس جنوری دوہزار تئیس اکتیس دسمبر کی پارٹی کر کچھ لوگ جا رہے تھے اور ایک لڑکی اپنی ساتھی کے ساتھ اسکوٹی پر جا رہی تھی دلی کا کنجھاولا علاقہ تھا نام اس لڑکی کا انجلی تھا اور اس کار نے پہلے اسکوٹی کو ٹک کر ماری اس کے بعد وہ اسکوٹی اور وہ لڑکی اس کار کے اندر فنس گئی اسکوٹی باہر ہو گئی اب لڑکی صرف فنسی ہوئی ہے اور اگلے بارہ کلومیٹر تک دلی کی پتھریلی سڑک پر وہ لڑکی یعنی انجلی گھسٹی رہی اور کار میں سوار چار لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی مطلب نہیں کہ ہم گاڑی روکیں اور وہ لڑکی جب اس کار کے پہیوں سے ہلگ ہوئی تھی جس میں میں ماس نہیں تھا صرف ہڈیا تھی بارہ کلومیٹر پتھریلی سڑک اندازہ لگا سکتے ہیں تو کار کے پہیوں تلے اگر کوئی کسی کو گھسیٹ کر مار دے تو کیا اس کے لیے بھی یہی روڈ ایکسیڈنٹ چلی یہ تو پہیے کے نیچے ہو گیا اب جو ممبئی سے ابھی نئی چیز آئی ہے کل صبح ایک بی ایم ڈبلو کار ایک رئیس زیادہ ایک نیتہ ایک بزنسمن کا بیٹا ایک اسکوٹی کو ٹکر مارتا ہے اسکوٹی پر ہزبن وائی پیٹھ ہیں دونوں ٹکر اتنی تیز کی اچھل کر بی ایم ڈبلو کار کی بونٹ پر آ کر گرتے ہیں پتی کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس بونٹ سے الگ کر لیتا اور نیچے گر جاتا ہے پتنی الگ نہیں کر پاتی بونٹ میں فس جاتی ہے اگلے دو کلومیٹر تک وہ رئیس زیادہ اس بی ایم ڈبلو کار کو تب بھی اسی طرح بھاگاتا رہتا ہے بونٹ یعنی ڈرائیونگ سیٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے سامنے ایک بونٹ پر ایک مہیلہ ہے جو گھائل ہے ٹکر ماری تم نے دری سہمی گھبرائی پتہ نہیں اس وقت تک اس کے اندر جان بھی تھی کہ نہیں اور وہ بھگا رہا ہے دو کلومیٹر دور جانے کے بعد وہ بریک مارتا ہے وہ مہیلہ گرتی ہے بونٹ سے اور وہ بھاگ جاتا ہے تو پہیوں تلے کسی کو گھسیٹ کر لے جانے کے لیے بارہ کلومیٹر بھی کیا روڈ ایکسینٹ کا یہ بھی روڈ ایکسینٹ میں آئے گا قتل کے لیے کم سے کم عمر قید ہے یا فانسی ہے ایسے جرم کے لیے پھر کیا کرے روڈ ایکسینٹ ملا کریں وہ چھوڑ دیا جائے آج کی کہانی بہت افسوسناک کہانی ممبئی کی ہے ممبئی میں ایک پریوار رہا کرتا تھا ایک پتی پتنی دونوں مچھوارے پیشے سے یہ مچھلیاں خریدتے جا کر بندرگاہ سے ڈاگ سے اور پھر اس کے بعد اس کو لوکل مارکٹ پر جا کر بیچا کرتے تھے کاویری اور پرمود پتی پتنی پرمود کی عمر قریب پچاس سال بلکہ پیٹالیس سال اور کاویری چالیس سال کی دونوں ورلی کے پاس رہا کرتے تھے اور دونوں مچھوارے پیشے سے ہر صبح ان کا کام تھا ان کی روٹین یہ تھے کہ یہ اٹھتے تھے اور جاتے تھے سسون ڈوک ایک ممبئی میں وہاں پر وہاں سے تھوک میں یہ مچھلیاں لیتے اور پھر ان مچھلیوں کو لے جا کر لوکل مارکٹ میں بیچا کرتے تھے کل یعنی ساتھ جولائی کی صبح بھی پتی پتنی اپنے سکوٹی پر نکلے وہاں پر ان کے جو بھی تھے باقی لوگ جڑے ہوئے انہوں نے مچھلیوں کا کاروبار کیا سب کچھ کرنے کے بعد اب دونوں لوٹ رہے ہیں اور دونوں کو جانا ہے اب لوکل مارکٹ دونوں سکوٹی پر ہیں تب ہی ورلی کے پاس یہ پہنچتے ہیں اور ورلی کے پاس جیسی پہنچتے ہیں ایک تیز رفتار بی ایم ربلو کار پیچھے سے سکوٹی کو ٹکر مارتی ہے ٹکر اتنی زبردست تھی کہ سکوٹی پر بیٹھے دونوں لوگ ہوا میں اچھل پڑتے ہیں اور اچھلنے کے بعد دونوں گرتے ہیں بدقسمتی سے اسی بی ایم ڈبلو کار کی بونٹ پر یعنی اگلے حصے پر اب جب یہ ایکسینٹ ہوا تب ہی ڈرائیور گھبرا گیا ہوگا جب وہ دونوں گرے تو کچھ دوری تک تو پتی بونٹ پر رہا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو الگ کیا کیونکہ اس نے امید تھی کہ شاید انسانیت باقی ہے وہ گاڑی روکے گا دیکھے گا سامنے دو لوگ ہیں پہلے ٹکر ماری کم سے کم چلو جیسے بھی ٹکر ہوئی اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے پر اسے لگا کہ یہ تو قاتل اور جلدات ٹائپ کے لوگ ہیں اگر اسی طرح رہا تو مر جائیں گے اس نے اپنے آپ کو پہلے بچایا اب وہ نیچے گر گیا اب نیچے گرہ تو اب بیڑی کو کیسے بچائے کیونکہ گاڑی تو تیز رفتار بھاگ رہی ہے ادھر پتنی کا ویری اسی میں فسی ہوئی ہے بدحواس پتہ نہیں ہوش میں ہے بھی کیونکہ ٹکر اتنی زبردست تھی اب ڈرائیور دیکھ رہا ہے کہ اس کے بونٹ پر ایک مہیرہ ہے بدحواس ہے پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے پر کیا مجال جو گاڑی روک تھے صبح کا ٹائم قریب سالے پانچ بجے کا ممبئی میں ویسے ہی لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں صبح دیر سے اڑتے ہیں سڑک پر سننا تھا اور وہ گاڑی بھاگ رہی ہے جو ورڈی سی لنک وہاں تک یہ گاڑی جاتی ہے دو کلومیٹر کے بعد گاڑی کا ڈرائیور اترتا ہے اور ایک شخص اور تھا دونوں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد وہاں سے نکل لیتے ہیں بریک مار کر اس سے پہلے بونٹ سے اس مہیلہ کو جو فسی رہی تھی وہ گرہ چکے تھے سڑک کے کنارے اب مہیلہ سڑک کے کنارے گری ہوئی ہے بے سد وہ دونوں آگے جا کر گاڑی کو لاواریس چھوڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ادھر جہاں پر پتی پرموت گرہ تھا اسے گھائل دیکھ کر کچھ اچھے لوگ آگے آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں گھائل ہے پولس کو کال کرتے ہیں اسے اسپتال لے جاتا ہے اتفاق کی بات ہے کہ پرموت کی جان بج گئی خطرے سے باہر ہے ادھر سڑک کنارے سیور لے لنگ سے پہلے جب گاڑیوں کا کافلہ گزر رہا ہے کچھ لوگ گزر رہے ہیں چانک دیکھتے ہیں ایک مہیلہ سڑک کے کنارے لہو لہان پڑے ہوئی ہے اچھے انسان ہیں اس دنیا میں پی سیور جیسے یہ دنیا چل رہی ہے کچھ لوگوں نے اپنی گاڑی رو کی پولس کو فون کیا پولس کے ٹیم آئی پولس والوں نے گاڑی میں ڈال کر اسے اسپتال پہنچا ہے سرکاری نائر ہسپٹل ایک وہاں لے گئے ڈاکٹر نے دیکھا کہاں افسوس دیر ہو گئے کابیلی نے اتم توڑ دیا تھا اب یہ دولوں کی کہانیاں پہ ختم ہوتی ہے ادھر پر موت کو جب بھوش آیا اسپتال میں تو اس نے پوچھا میری بیوی کہاں ہے انہوں نے پوچھا کہ کیسے کیا تو اس نے بتایا ایک ٹکر ہماری وہ بونٹ میں تھی میں تو نیچے گر گیا وہ بونٹ میں کار والا بھگا کر لے گیا تھوڑی دیر کے بعد اب پولیس دونوں ایکسیڈنٹ کا پتہ کر چکی تھی پر موت کو خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی کی موت ہو چکی ہے اسپتال میں وہ روتا ہوا دو لائن کہتا ہے کہ جس نے ٹکر ماری کاش اس میں اتنی انسانیت ہوتی کہ گاڑی روک دیتا اگر وہ گاڑی روک دیتا تو اس کی بیوی زندہ ہوتی پر اس نے گاڑی نہیں روکی اب یہ ایکسیڈنٹ دو الگ الگ جگہوں سے دو لوگ ملے ایک گھائل اور ایک دم توڑ دیا پولیس نے تفتیش شروع کی شہر میں لگے تمام کیمرے آج کل پولیس کی بہت مدد کرتے ہیں تو پولیس نے ایک طرف تفتیش کی دوسری طرف ایک لاواریز بی ایم ڈابروکار ملی جب پولیس کار کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اس کا نمبر پلیٹ بھی چھیڑ چھاڑ گیا کچھ توڑنے اور مٹانے کی کوشش کی گئی پولیس کی نظر وینڈ سکرین پر پڑی شیشے پہ دیکھا شیف سینہ کا ایک سٹیکر ہے لیکن اس کو بھی اکھاڑنے اور نوچنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس گاڑی کے انجن اور چیسس نمبر کے ذریعے پولیس نے پتا کیا کہ گاڑی کا مالک کون ہے اور تب پتا چلا کہ اس گاڑی کا مالک اس کا نام ہے راجیش سا راجیش شاہ شیف سینہ کا ایک طاقت ودنے تھا راجیش شاہ جو مہاراست کے پال گھر کا کبھی شیف سینہ پر مک رہا راجیش شاہ جس کی شیف سینہ کے دو گھٹ ہیں ایک ایک ناتھ شنڈے اور ایک ادھر تھاکرے دونوں گھٹوں میں اچھی اس کی سیٹنگ ہو جب ایک ہی شیف سینہ ہوا کرتی تھی ادھر تھاکرے تب ادھر تھاکرے نے ایک ناتھ شنڈے کو یہ پورا تھانے جو علاقہ ہے ممبئی کا اور پال گھر وہ دے رکھا تھا کیا آپ اس کیس کیونکہ وہ ایریا میں ہی شنڈے کی پہنچتی تو شنڈے نے اپنے خاص لوگوں میں ایک نام جو تھا وہ راجیش شاہ تھا تو راجیش کو انہوں نے پال گھر کا انچارج بنا دیا شیف سینہ کا بعد میں دونوں میں لڑائی ہو گئی دو شیف سینہ کے دو پھاڑ ہو گئے اب شیف سینہ الگ الگ ہو گئی تو پارٹی اور کارے کرتا گئی بٹ گئے راجیش شاہ موقع پرست اس نے دیکھا کہ اب یہ سرکار میں ہے اس نے ابھی پالا بدلا ہو دب گھٹ کا ساتھ چھوڑا اور شنڈے کے ساتھ ہو گیا اب وہ شنڈے کے ساتھ تھا طاقت اور ستہ سب کچھ اب بھی ویسی تھی بٹ اس نیتاگیری کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے ایک بزنس تھا وہ تھا اسکریپ ڈیلنگ کا کبال کا کاروبار اور بہت بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ راجیش شاہ اتنا بڑا اسکریپ ڈیلر اور اتنا بڑا بزنسمن تھا کہ شیف سینہ کی فنڈنگ میں اس کا ایک بہت بڑا رول تھا مطبع پارٹی کو پیسے دینے میں دونوں ہی روٹ کے درف سے اب گاڑی کے انجن اور چیسس نمبر سے پتا چلا کہ بھائی یہ تو راجیش شاہ ہیں پھر یہ بھی پتا چلا کہ یہ تو شیف سینہ کا بڑا نیتا ہے یہ بھی پتا چلا کہ یہ مکہ مطری شنڈے صاحب کا قریبی بھی اور اسی علاقے سے آتا ہے پلس گھر پہنچی پہنچی تو پتا کیا کہ بھائی گاڑی کون چلا رہا تھا انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور پر ڈالنے کی کوشش کی ان کا ڈرائیور راجشری ویدابر لیکن ادھر دوسری طرف سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پلس کھانگا رہی تھی اور سی سی ٹی وی کیمرے میں بی ایم ڈوڈو کار کئی جگہ پر قید ہو گئی جب قید ہوئی تو ڈرائیور کے سیٹ پہ بیٹھا شخص کوئی اور دکھ رہا تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا جس کو راجش شاہ پیش کر رہے تھے پلس کے سامنے جو ان کا اصلی ڈرائیور تھا بلکہ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا پلس نے جب اس نوجوان کے چہرے کو زوم کر کے دیکھا تو پتہ جا رہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ شفشینا نیتا راجش شاہ کا بیٹا چوبیس سال کا مہر شاہ اب پلس نے کہا کہاں ہیں وہ انہوں نے کہاں میں تو پتہ نہیں پلس سے جھوٹ بولنے گمراہ کرنے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے غلط بیانی دینے کے الزام میں آخر کار اس دوران میں یہ خبر ممبئی کے لوکل میڈیو اور تمام جگہ پر آگئی یہ بھی آگیا کہ شفشینا کا نیتا ہے شنڈے کو بچاؤ کیلئے آگئے آنا پڑا انہوں نے کہاں پلس اپنا کام کری انہوں نے پلہ جھاڑ لیا پلس کو راستہ ملیا پلس نے سیدھے اب راجش شاہ کو اٹھا لیا اور ان کے اس ڈرائیور کو انہوں نے کہاں آپ دونوں جھوٹ بول رہے تھے آپ نے کہاں ڈرائیور کوئی اور کر رہا ہے جبکہ آپ کا بیٹا آپ بیٹے کو پیش کرو بیٹا بھائی اب پلس نے پورے رات کی سی سی پی وی فوٹیج اور بیٹے کے موبائل کے ذریعے اس کے لوکیشن کو ٹریس کرنے کا فیصلہ کیا جب فیصلہ کیا تو پتا چلا کہ سیٹیڈے کی راب تھی وہ کل ساتھ سیٹیڈے کو چھے جولائی چھے جولائی کی شام سات بجے مہر شاہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے کچھ دوست آتے ہیں وہ ان دوستوں کے ساتھ ان کی مرسیڈیز کار میں بیٹھتا ہے اور پھر جہو جاتا ہے جہو میں ایک بار میں وجہ کر وہ بیٹھتا ہے اپنے ان دوستوں کے ساتھ اور اس بار میں یہ لوگ قریبے گیارہ بجے گئے اور اس بار سے جو نکلنی کی تصویر ہے سی سی ٹی وی میں وہ رات ایک بچ کر چالیس منٹ کی ہے ایک بچ کر چالیس منٹ پر بار میں تمام لوگ یہ دوست مہر اور اس کے دوست شراب پیتے ہیں بیر پیتے ہیں کل سترہ ہزار سات سو چالیس روپے کا بل آیا تھا وہ بل مہر کا ایک دوست پی کرتا ہے باہر آتے ہیں باہر میں پھر کیمرہ دیکھتا ہے مہر اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ایک دوست کی مرسیڈیز تھی اس میں پیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے مرسیڈیز سے نکلنے کے بعد کچھ دوری پر اس کا اپنا ڈرائیور اتنی گاڑی لیے وے کھڑا ہوتا ہے راشری بداور بی ایم ڈبلو جو مہر کی گاڑی تھی چوبیس سال کا مہر اب مرسیڈیز سے اترتا ہے اور بی ایم ڈبلو کار میں بیٹھ جاتا ہے تب تک رات کے قریب ڈھائی بچ چکے تھے اب بھی اسے گھر نہیں لوٹنا تھا اب وہ بی ایم ڈبلو میں بیٹھتا ہے پر گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہے کیونکہ یہ نشے میں ہے اب ڈرائیور سے وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑا گھوم کر آتے ہیں تو ساؤت ممبئی چلتے ہیں مہرین ڈرائیور وہی مہرین ڈرائیور جہاں ابھی دو دن پہلے آپ نے لوگوں کا حجوم دیکھا تھا جب وننگ انڈین ٹیم وہاں سے گزری تھی اور لوگ اس کے سواگت کے لیے موجود تھے مہرین ڈرائیور ممبئی کا ایک بہت خوبصورت مہرین ڈرائیور ایک جگہ ہے تو اب رات کے وقت اسے معلوم ہے کہ ممبئی کی سڑکوں پسند آتا ہے ڈرائیور سے کہتا ہے مہرین ڈرائیور لے چلو ڈرائیور اس کو مہرین ڈرائیور لے کر جاتا ہے وہاں وہ گھومتا ہے کچھ بیٹھتا ہے پھر ادھر ادھر ٹائم پاس کرتا ہے اور اب لگ پھک صبح ہونے والی ہے جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تب وہ کہتا چلو اب گھر چلتے ہیں ڈرائیور کہتا چلیے لیکن وہ کہتا نہیں اب تم بیٹھو برابر میں گاڑی میں ڈرائیور کروں گا اور اس کے بعد مرین ڈرائیور سے اب وہ صبح بی ایم ڈبلو کی سٹیلنگ خود سمالتا ہے مہر اور اس کے بعد اب وہ چل رہا ہے پوری رات سویا نہیں ہے بار کا خمار اب بھی سر پر ہے اس کے بعد صبح صبح کا وقت ممبئی کی سڑکیں سب سے آدھا اس وقت سنسان ہوتی ہیں اور ایسے رئیزادوں اور ایسے شوکین لوگوں کے لئے وہ سب سے آئیڈیل ٹائم بھی ہوتا ہے اور اگر پاس میں بی ایم ڈبلو ہو تو پھر رفتار کو کیا دیکھنا میرے سٹیرنگ پر اب ہاتھ ہیں اس کے گاڑی چلا رہا ہے اور رفتار کتنی ہوں سے خود پتہ نہیں شاید نرشے کا بھی عالم ہے اس کے بعد وہ پہنچتا ہے ورلی کے قریب جب وہ ورلی کے قریب ڈاکٹر اینی بیسنٹ روڈ پر پہنچتا ہے تیز رفتار کی وجہ سوشی سے یہ تک دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے آگے ایک سکوٹی جا رہی ہے پوری رفتار کے ساتھ پیچھے سے اس سکوٹی کو ٹک کر مارتا ہے رفتار اتنی کہ سکوٹی تو ایک طرف دونوں بیٹھے ہوئے لوگ ہوا میں ہوا میں قلابازی کھاتے ہوئے دونوں اسی بی ایم ڈبلو کی بونٹ پر آ کر گر جاتے ہیں تھوڑی دیرے بعد وہ شخص نیچے گر جاتا ہے کعویری بونٹ پر پھنچ جاتی ہے اب یہ گالی روپنے کی بجائے میں گالی بھگا رہا ہے کیونکہ سنناٹ آیا ہے سڑک پر کوئی سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور گالی کے آگے کعویری اس بونٹ پر ہے دو کلومیٹر تک اسی حالت میں وہ گالی کو بھگاتا ہے اور پھر سی لنگ جو بڑلی سی لنگ ہے اس سے پہلے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اب سی لنگ پر جائے گا وہاں ٹول بھی ہے تو ادھر وہ پھنچ جائے گا اس سے پہلے ایک سنسان جگہ دیکھی گالی اس نے زور سے بریک مارا کعویری نیچے گر گئی گالی کو آگے لے گیا ایک جگہ گالی آہستہ کی ڈرائیور سے کاتم اترو اور آٹو سے گر جاؤ ڈرائیور کو تارا پھر تھوڑی دور آگے گیا ایک جگہ اور سنسان جکہ دیکھی اور وڑلی سی لنگ سے پہلے سڑک کنارے گالی کھڑی کی گالی سے اترا تھوڑی دور جلا ایک آٹو کو ہاگ دیا آٹو میں بیٹھا اور بھاگ گیا ابھی تک مہر کا پتہ نہیں ہے ممبے پولیس تمام کوشش کر چکی ہے باپ کو ایرسٹ کر چکی ہے ڈرائیور کو ایرسٹ کر چکی ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ہے ممبے پولیس کو یہ شک ہے چونکہ پیسے والا ہے دیش چھوڑ کر بھی بھاگ سکتا ہے پاسپورٹ ہے کئی دیش کے ویزا بھی اس کے پاسپورٹ پر ہے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے تو اسی لئے لکاؤٹ نوٹس بھی جاری کر دیا کہ اگر کسی بھی ایرپورٹ پر یہ دکھائی دے تو اسے پکڑ لو ادھر راجنیتی بھی شروع ہو گئی مکہ منتری ایک ناکھ شنڈے نے کہا کہ بے شک میری پارٹی کا کیوں نہ ہو لیکن قانون قانون ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ادھف گھٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے ڈھلائی کھو سکتا ہے کانونی کاروائی ہو بھی جائے لیکن اس کے بات کیا ہوگا چلیئے مہر پکڑا گیا آج کل پر سنتا کتنے دن رہے گا اگر پچھلے سارے cases کو اٹھا لے کیونکہ سچائی سے موہ نہیں موڑنا چاہیے وہ تو اچھا ہے کہ اس کمرے چوبیس سال ہو گئی مانا کیا پتا اس سے بھی کہتے ہیں ایک نبند لگ دو تین سو وٹ کا روڈ سیفٹی پہ پھر کبھی موقع ملے پھر کسی کوڑا آنا بونٹ پر لے جانا یہی ہوگا اور آپ دیکھ لیجئے گا اس case میں آگے کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں جب جب ایسے بڑے لوگ کسی اس طرح کے case میں شامل ہوئے ہیں اس case کا انجام کیا ہوا ہے وہ مقدمہ lower court سے high court جاتے جاتے کہاں ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پیسے میں طاقت ہے اور ان طاقت کا احساس ان بگڑا ہلٹریززادوں کو ہے حیرت اور کمال اس بات کا دیکھئے کہ ابھی جو پوشے والا انسیڈنٹ ہوا تھا پونے میں اس کے کچھ لیک ہو گئے ہیں جو جس بالگرہ میں لے جائے گیا تھا اور جو بینائل جسٹریز بورڈ نے یہ کہہ کر اس بچے کو رہا کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم تین سو پندوں کا ایک نبند ہے کہ اسے لکھو روڈ سیفٹی پہ اس بچے نے لکھا چار مہینہ کم بچہ ہے بہنہ تو وہ چار مہینہ اور ہو جاتا تو اٹھارا کبالی ہو چکا ہوتا ہے دو لوگوں کو مارا تھا پوشے کے پہیوں تلیوں اس نے پھر لکھا شاید کسی نے لکھوایا ہوگا کہ روڈ سیفٹی کا پالن کرنا چاہیے ایکسیڈنٹ ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے شراب پیکر گاڑی نہیں چلانی چاہیے ٹریفک نیاموں کا پالن کرنا چاہیے وہی سب جو دوسری تیسری چوتھی کلاس میں بچوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوگا لیکن جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا روڈ ایکسیڈنٹ ایک ہوتا ہے کہ حادثہ کوئی کرنا نہیں چاہتا اچانک کئی چیزیں ہو جاتی ہیں ریڈ لائٹ پہ یوٹن پہ ہائیوے پہ تیز رفتار بیک فیل لیکن ایک وہ حادثہ جس کی آپ بنیاد تیار کرتے ہیں جیسے معلوم ہے کہ اگر آپ شراب کی نرشے میں گاڑی چلائیں گے تو گاڑی سے سنتولن کھو سکتا ہے اور اس میں کوئی مر جائے تو صرف یہ کیا ٹھیک اللہ پروہی سے چلا رہا تھا زیادہ سزا نہیں ہو رہی چاہیے تو کیا اس میں بھی اتنی ہلکی سزا گاڑی کے پہیوں تلے آپ کسی کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں بولنٹ پر لے کر بھاگ رہے ہیں اور اس کے لئے بھی اتنی سزا مجھے لگتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی موت اور اس موت کے طریقے اور موت کی وجہ کو لے کر اس وقت ہر کیس کو ایک ایک الگ الگ نظریہ سے دیکھنا چاہیے اور الگ الگ طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کرنے کے بعد اسی حساب سے اس پہ تمام سیکشن لگنے چاہیے نہ کہ سارے کیس کو روڈ ایکسیڈنٹ کے ایک ہی طریقے سے ہاتھ دینا چاہیے کوئی تو معلوم ہے اس میں زیادہ سزا تو ہونی نہیں کیا کیجئے گا خیر کہانی ماجد رہی کہانی ختم کروں اس سے پہلے ہوئی اپنا سلسلہ آج دیپک سنگھ جادب ان کا جرم دن ہے تو ہپی بڑے دیپک سنگھ جادب جی اور یہ بھیجا ہے لمبی لگ چوڑی لسٹ ہے راجوبہ تینکیو سو مچ راجوبہ بانٹو دتا روکی روزی روی اور پیوش ان سب ہی نے ساتھی ہدا بناقیب ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے ہدا اور یہ بھیجا ہے زینب بناقیب نے ان کی بیٹیاں ہیں ہدا نرمہ شرمہ ان کا بھی جنم دن ہے تو ہپی بڑے نرمہ شرمہ اور یہ اروند شرمہ جی کی وائف ہیں سورت سے ہیں وجہ علاوہ ان کا بھی بڑے تو ہپی بڑے وجہ صاحب حیمنت کمار داور نے بھیجا ہے جوتی درلامی ان کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے جوتی اور یہ بھیجا ہے ساتھی پرکاش کمر جی ہیپی بڑے آپ کو بھی اور ان کا سیونت کو تھا لیکن بلیٹڈ ہیپی بڑے پرکاش جی اور یہ بھیجا ہے مادھف سنگھ چرنے اور کیرتی جی نے اور کیرتی جی کا بڑے بھی کل ہے تو آپ کو ایڈوانس میں ہیپی بڑے کیرتی جی پرکاش کمر جی کی بہو ہے سوہن حسین ان کا بھی یہ بڑے ہے تو ہیپی بڑے سوہن اور یہ بھیجا صدرہ حسین نے اس کے علاوہ سعید رفت سلطانہ ان کا بھی بڑے ہے تو رفت سلطانہ جی آپ کو بھی بہت بہت ہیپی بڑے اور یہ نوشات پاشا جی نے بھیجا ان کی بیٹیا ہے ڈاکٹر ارچنا راٹھار thank you so much آپ کے میل کے لیے رجت یادب جبلپور اپ ڈیٹ مٹر کیس میں میں نے کہانی سنا دی تھی دونوں پکڑے گئے اب جیل میں ہیں اس وقت بلیک داہیلا کیس لوس انجلس کا انہوں نے آپ تک انسالو پہ آپ سنائیں تو بادل صاحب اسی کہانی کی لسٹ میں مل جائے گی میں نے آلڑی یہ کہانی سنا دیا ساتھی آج لڈڈی این ارش ان دونوں کی میریج انیورسیری بھی یہ تو بھولی گیا تھا تو ہپی میریج انیورسیری لڈڈی جیے این ارش جی آپ دونوں کو تو کہانی میں آج اتنے نہیں ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیاب رکھے گا thank you very much